بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے صوبے کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے نمائندہ سمہ عمر آصف سے گفتگو میں ڈریکٹر محکمہ موسمیات ڈاکٹر زہیر نے رمضان مبارک کے پہلے عشر میں موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی بھی کی ہے میں موجود ہوں محکمہ موسمیات میں آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا کیا کوئی بارشیں ہوں گی برفباری ہوگی کیا صورتحال بنے گی جانتے ہیں ڈائریکٹر میک ڈاکٹر بابر سے کل شام یا رات کے وقت بلوچستان کے جو زیادہ رسے ہیں خصوصا جو کوسل بیلٹ ہے اس میں گوادر پسنی اور مارا ان میں سیٹریٹے نائٹ ہفتے کی رات سے اور اتوار کو جو ہے وہ گرد چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر مسلہ دھر بارش کا امکان ہے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں فلاش فرڈنگ کا ہی بھی چانسز رہیں گے جو چوالی بلوچستان کے پہاڑی علاقے ہیں ان علاقوں میں پھر دوبارہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے یہ سسٹم جو ہے بعد ازاں پھر جو ملک کے جو سینٹرل پارٹس ہیں اور اپر پارٹس ہیں جس میں خیر پختونخواہ کے زیادہ تحریصے پنجاب کے سینٹرل پارٹس بلوچستان کے سائلی شہر گوادر میں تفانی بارش بلوچستان کے بعد زیرعاب آنے والے نشوی علاقوں سے پانی نکال لیا گیا ہے تفصیل نورالارفین کی اس رپورٹ میں سن سے آئے بڑے ڈی وارٹرنگ پامپس اور باؤزر کام آ گئے پرشتان کی آفت زدہ شہر گوادر سے پارش کا جمع پانی نکال لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم میں جانزیب خان کہتے ہیں پاک فوج، نیوی، میونسپل کارپوریشن گوادر، جی ڈی اے اور زلعی انتظامیہ کی مدد سے گوادر کے متاثرہ علاقوں میں نکاسی آپ کا کام کمل کر لیا گیا الحمدللہ آج اس میں کامیاب ہو گئے کہ گوادر شہر سے ہم پانی نکال چکے ہیں آپ کو گوادر شہر میں صرف ملہ فازل چوک پر تھوڑا سا پانی نظر آئے گا وہ بھی اس پر جاسے کہ سارے پانی کا ایکزرکس یہاں پہ ہے پی ڈی اے میں حکام نے بروقت مدد کرنے پر سندھ حکومت کا بھی شکریہ دا کیا پی ڈی اے میں کی ریپورٹ کے مطابق گوادر میں سلابی ریلو سے دو سے پنتالی سے زائد مکانات تباہ ہوئے نو سو اٹھنوے سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا چودہ سو ساٹھ گھروں کی دیواریں متاثر ہوئیں جبکہ دو کومی شہراؤں اور اسی کشتیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے کیمرا اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ نو لارفین سامان کوئٹا